پیرے والا پانی دیس پر حل کرو حل کرو بلاسپرک کے انترگت پڑھنے والے گرام پنچے دھوٹ کے تحت آنے والے گاؤں تھروہ لکھنوں کروٹیالا لکھنوں کا لوہ ایریا دہرنے گاؤں میں پینے کے پانی اور سچائے کے پانی کے دیانیاں حالت کے چلتے ہوئے لوگوں دوراں روش پردشن کیا گیا اکھل بارتیا کسان سوا کے بینہ تلے دیئے گئے اس دھنے میں اومنڈل بسی کے کاریرے کے باہر پردشن کر کے جوردہ نعرے باجی بھی کی گئی لوگوں کا کہنا دے کہ اپروخت گاؤں میں پیجل اور سچائے کے پانی کی بہت تنگی چل رہی ہے اور اس کو لے کے بباگ کو کئی بار اگبت کروایا گیا لیکن بباگ کے کانوں پر کوئی جو نہیں سکی جس پر مجورن آج انہیں یہ دھنہ دینے کو مجور ہونا پڑا ہے کسانوں نے چتایا ہے کہ جدی اب بھی ان کی سمسیہ کا سمادہ نہیں ہوتا تو کاریلے کا گھراب کیا جائے گا جس کی ذمہ واری بیواق کی رہے گی اس موقع پر کسان نیتا باگ سیند چودی نے کہا کہ دونوں ہی سرکاریں بھاری بھاری سکتہ میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتی ہے پر بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے برطمن سمیمی پیجل جیسی سوداؤں کے بینا لوگ بہت دکھی ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بیدان سبہ کے بیون شیطروں میں پانی کی سمسیہ بہت زیادہ ہے کبھی بھی کسی بدائک نے ان مول بھی سوداؤں پر دھیان دینا اچھت نہیں سمجھا تتہا پچھلے ایک سبتہ سے ہماری پنچہ دھروٹ کے سبھی گاؤں میں لوگ پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں بیلاس پر سے صوباز چندل کی رپورٹ گرام جائے دھروٹ کے گاؤں لکھڑوں اور دھروٹ کے دہرنی پروٹی بڑا ڈول آدھی گاؤں جہاں پر جمین کو سجائی کی وضاستہ نہیں ہے اور اسی طرح سے گاؤں لکھڑوں سے نیچے گاؤں میں پینے کا پانی تھر ہوا اور کچھ ایسے گاؤں ہیں ہماری پنچہیت میں جہاں پینے کا پانی بھی نہیں ہے ان سمسیوں کو لے کر کے آج بسی آئی پی ایچ اور منڈل کے باہر کسانوں نے جورد اور پردرشن کیا اور مانگ کی کہ گرام جائے دھروٹ کے ان گاؤں میں سنچائی ویبستہ اور پینے والے پانی کی ویبستہ کچھ سے چاروں روپ سے چلایا جائے یہاں میں آپ کے اس چینل کے مادن سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی بیبھاگ کے نوٹس میں موقع اور لکھت روپ میں لائے تھا وہ آج بھی ہم چتاب نہیں جانا چاہتے ہیں یہ بیبھاگ پھوری طور پر لوگوں کی سمسیوں کا سامدھان کریں ادر بائز کسان جو کسانوں میں روش ہے اس سمسیہ کو لے کر کے کسان اس کارے لے کا گھراؤ کریں گے جس کی ساری یمیوری بیبھاگ اور پرشاشن و سرکار کی ہوگی ہے موسیقی